آگے چونکہ بار میں سنیچر میں آپ کی شب برات کا شریف لے کر آ رہی ہے اس لئے دو باتیں اس کے تعلق سے بتلا دیتا ہو اس میں اس بار منگل میں نہیں ہے پچھلی بار تو قسمت زبر تھی ماشاءاللہ تو منگل اس شب میں ہی بڑھ گئی تھی اس عقصے اس مرتبہ بھی ارادہ تھا لیکن ہمارے کچھ احباب اور عائزہ مردباد میں دو سال سے ان کا اصرار تھا کہ شب برات پر یہاں جلسے میں آ جاؤ میں نے پچھلے سال یہ کہہ کے ٹال دیا میں نے کہا کہ بھائی اس بار تو منگل میں آ گئی ہے اور منگل کو میں کبھی کامپرومائز نہیں کر سکتا اس لئے نہیں آ رہا انہوں نے پچھلے سال ہی حساب لگا لیا کہ دیکھو اگلے سال نہیں آ رہی ابھی تیہ کر دیتے پچھلے سال ہی تیہ کر دیا میں نے کہا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھوں گا تو آمال تو آپ پچھلے سال بھی سن چکے ہیں اور وہ آن نیٹ پر بھی موجود ہے وہ پروگرامز میں بھی سن سکتے لیکن میں مختصر سے دو تین منٹ میں بتا دوں کہ اس رات میں بس کیا کرنا ہے کیونکہ بہت سارے نئے لوگ ہیں ان کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی تو سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں مٹھا دیں کہ شب برات آ رہی ہے اب معافی ماننے کا ایک سلسلہ شروع ہوگا لوگ معافی ماننے اور اب تیکنولوجی کا زمان ہے ماشاءاللہ جیوں میں جی رہے ہیں سارے لوگ تو اب کیا کریں گے اپنی وارس اپ ڈی پی لگائیں گے کہ تمام بہنوں بھائیوں سے درخواست ہے کہ جس جس کے میں نے حق مارے ہو ستایا ہو تکلیفیں پہنچائی ہو سب لوگ میرے حق کو معاف کر دیں اپنی ڈی پی پہ لگا کے سوچیں گے جنب میرے لئے واجب ہوگی اب نہیں کوئی روح سکتا جنب سے مجھے تو یہ بات یاد رکھنا کہ وارس اپ ڈی پی پہ لگا کر کے معافی نہیں ہو سکتی یہ بلکل بینہ وجہ کی رسم ہے جس کا حق ضائع کیا اس کا حق دینا پڑے گا اور جس کو آپ نے ستایا ہے اس سے معافی جا کر کے مانگنی پڑے گی ڈی پی پہ لگا کر کے معافی نہیں ہوا کرتی اس لئے اس کا خاص احتمال کریں یہ پہلے کیس کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کے جو سوالات پوچھتے ہیں تو جب جواب لکھ رہا تھا تو اوپر نظر پڑی وہ ابھی سے لگنی شروع ہو گئی ہے کہ شب برات آ رہی ہے سب ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں تو اس لئے میں پہلے کیلئے کر رہا ہوں کہ معافی جا کر کے مانگی جاتی ہے ڈی پی پہ لگا کر کے معافی نہیں ہوتی دوسری سی رغض کرنی تھی کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے دو کامیں کرنے کے ایک ہے رات میں عبادت کرنا اور ایک ہے اگلے دن تر روزہ رکھنا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بس دو کامیں کیا رات میں عبادت اور اگلے دن کا روزہ رات کی عبادت سنت ہے اگلے دن کا روزہ مستحب ہے مستحب یعنی بہتر ہے کوئی رکھے دیں تو اچھی بات نہ رکھے تب بھی کوئی پروپلم نہیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی رکھے گا تو اچھا ہے تو اگلے دن کا روزہ مستحب ہے اور رات کی عبادت سنت ہے اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے اس لئے بس دو ہی کام کریں تیسرے کے چکر میں ہرگیز نہ پڑھ تو دو عملات کی عبادت اب رات کی عبادت کے اندر میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے میں نے کل بھی عرض کیا یہ جگہ مسجد میں پرسو بلکی درس پران میں کہ رات کی عبادت کا بڑا آسان طریقہ ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ شریعت کے عبادت سے رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے کب شروع ہو رہی ہے مغرب سے آپ مغرب کی عزان سے پہلے تیار ہو کر کے مسجد میں آ جائیے مغرب ہو رہی ہے تقریبا سات بجے تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کر کے پاریم ہو کر کے مسجد میں عبادت شروع کر دیں اور عشاء ہو رہی ہے نو بجے دو گھنٹے آپ کی عبادت ہو گئے کتنے گھنٹے دو گھنٹے نماز پڑھ کر کے عشاء کی آپ سیدھے جائیے اور گھر پہ جا کر کے بے سریم پنکہ چلا کر کے اور اللہم بسمی کا اموت و احیاء پڑھ کر کے بے سریم سو جائیے کوئی پرابلم نہیں عشاء کی نماز پڑھی اور سوئیے جا کر کے اب تو پروگرام رہنے رہے جب میرے پروگرام نہیں ہوتے تھے تو ایک صاحب کے عشاء کے بعد پھول آیا کہ مختی صاحب کیا کر رہے ہیں میں نے کہا لیٹنے جا رہا ہوں گستر میں آ چکا ہوں کہا آپ بھی سوتے ہیں اس رات میں میں نے کہا کاما نہ بھی حضور نے کہ اس رات میں جاکتے بھی ہو کوئی روڈ پہ گھومنے کا آرڈر ہے کہ روڈ پہ ٹہلتے رہنا بائیس چلاتے رہنا بینہ وجہ جاگنا دو گھنٹے عبادت کر لینا آپ نے ہو گئے آپ کا دو گھنٹے کا معاملہ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں پورا سونے کے بعد اخیر رات میں جب سہری کا وقت ختم ہونا ہو اس سے ایک گھنٹہ پہلے ہو گئے آرام سے خوب لمبی نین بھی آپ کی تین چار پانچ گھنٹے بھی ہو جائے گی اور ایک گھنٹہ پہلے ہو جائے گئے اگر آپ دس بجے بھی سو گئے تو آپ اگر مان لیے تین بجے اٹھے جاتے تب بھی آپ کی کتنے گھنٹے کی نیم پانچ گھنٹے کی نیم ہو گئے دو گھنٹے کی عبادت آرڈی ہو چکی ہے آپ کی اس طرف آپ اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد آپ پھر وضو کریے اور اللہ کے حساب میں پھر تکھڑے ہو جائے پھر عبادت کریے ایک گھنٹہ تیر رات میں کر لیے کتنے گھنٹے کی عبادت ہو گئی تین گھنٹے کی عبادت ہو گئی سہری کر کے رولہ رکھ لیجئے سارا معاملہ حل ہو گیا تین گھنٹے کی عبادت بہت ہے ہمارے لیے باقی خوراپات میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے آدمی اس طرح عبادت کرنے تو یہ بہت آسان طریقہ بتا دیا میں نے آپ کو عبادت کا یہ رات میں خالی بازاروں کو رونت کرنا اور بازاروں میں گھومتے پھرنا اور جنابے والا قبر السالنا کیوں آتا ہے اس لئے نہیں کہ موت یاد آ رہی ہے اس لئے آتا ہے کہ وہاں پہ بریانی فری میں مل دے فری میں بریانی حلیم مل ہے وہاں مردوں کو نہیں آجمی دیکھ رہا وہاں پہ بریانی کیلئے لڑا ہے کہ بھر مجھے پیلیٹ نہیں ملی مجھے نہیں ملی تو وہاں اس لئے جا رہے ہیں ارے مسلمانوں میں پچھلی بار آپ کے ساتھ نے عرض کر چھوٹا کہ میرے نبی تیس سال نبی رہے اور کتنی بار گئے قبر السال ایک مر طبق ہے ذرا وہ لوگ ہاتھ اٹھانا کہ جو آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی شب برات پہ قبر السال نہیں گئے دیکھئے آپ بھور کرئے سب کے ہاتھوں پہ ذرا توجہوں سے یہ کتنے ہاتھ ہیں جو آپ گن سکتے ہیں آٹھ دس باقی سب جا چکے ہیں نا تو آپ جتنے باقی بیٹے میں سب نے سنت پہ عمل کر لیا وہ مر جانا بزور بھی کتنی بار گئے تھے ایک بار گئے تھے تو جن کے ہاتھ نیچے ہوں وہ سب جا چکے ہیں آپ کا عمل ہو گئے سنت پہ آپ مر جائیے اب آپ عبادت کر لیے اپنے گھر کے اندر جن کے ہاتھ اٹھے تھے جو نہیں جائے آج تک وہی ایک بار چلے جائیں سنت کی نیت سے کوئی حرج نہیں اگر آپ کو موت یاد کرنی ہے تو آج جائیے نا قبرستان آج ہوئی بھی نہیں جائے گا اب کہہ رہا ہوں میں آپ در سے قرآن کے بعد دھومی ہے قبرستان میں جا کے اب کہیں گے جی ڈر لگتا ہے تو ڈر کے لیے تو جائے جاتا ہے قبرستان اور جب وہاں پہ میلہ لگ جائے تو پھر کہاں ایک اڈر اور پھر کیا معاملہ ہمارا قبرستان جانے کا تو اس لیے اس بات کا خاص دیان رکھیں اور اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں دو عمل ہیں صرف ایک رات کی عبادت اور ایک اگلے دن کا روضہ رات کی عبادت کا بہت آسان سا طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ کب سے کب تک کریں شروع میں مغرب سے عشاء تک اور آخری رات میں ایک گھنٹہ آپ کر لیں تین گھنٹے کی عبادت بہت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی پوری رات کرے گا تو گناہگار ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پوری رات جاگنے کے چکر میں غلط عمل کے اندر مختلہ ہوئے تو جو ثواب بھی ختم ہو جائے لیں غلط عمل سے بچنا زیادہ ضروری ہے چاہے ثواب زیادہ اکھٹا نہ ہو سکے کوئی حرج کی بات نہیں تو اس لئے اس کا خاص احتمام فرمانا اور غلط طریقے کے ساتھ میں اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے